بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضرین ہم آپ کو اپنے چینل انفرمیشن سائیکلو پیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج بات کریں گے 29 ستمبر 1904 آج کے دن کے حوالے سے معلومات یوم پدائش پاکستان نواب صادق محمد خان پنجم صادق محمد خان پنجم ریاست پہاول پور کے آخری بارویں نواب تھے نواب کی تین سال کی عمر میں دستار بندی کی گئی تقریباً 20 سال کی عمر میں اختیارات حکمرانی تقویز کیے گئے نواب کے دور حکومت میں ریاست صحیح مینوں میں ایک خلاحی ریاست تھی نواب نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا تین اکتوبر 1947 کو ریاست باہول پور نے پاکستان سے علاق کیا 1955 میں ریاست کو مغربی پاکستان میں شامل کر دیا گیا ریاست کے اختیار کے بعد نواب نے لندن میں رہائش اختیار کر دی اور ادھر ہی 24 موی 1964 کو وفات پائی نواب کے تدفین فوجی عزاز کے ساتھ 28 مئی کو دراوٹ کے شاہی قبرستان میں کی گئی نواب آف باہول پور عزت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں اس لیے باسی مشہور ہیں نواب محمد باہول خان پنجم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گیا جس میں اپنے دو سال کے سب زیادہ کو بھی ساتھ لے گیا واپسی پر سفر کے دوران میں نواب محمد باہول خان پنجم فوت ہو گیا نواب کا ایک ہی فرزان تھا اس لیے ریاست واپس آجانے کے بعد صاحب زیادہ صادق محمد خان کی تین سال کے عمر میں پندرہ مئی انیس سو ساتھ کو دستار بندی کی گئی صاحب زیادہ نے اپنے لیے نواب صادق محمد خان پنجم کا نام منتخب کیا چونکہ نواب کم سند تھے اس لیے ریاست کے انتظامی نگرانی کے لیے سر رحیم بخش کی سربراہی میں آئی سی ایس حکومت برطانیہ نے کونسل آف ریجنسی قائم کی ریاست انیس سو سات سے انیس سو چوبیس تک کونسل کے زیرے نگی رہی نواب صادق محمد خان پنجم نے اقتدائی فارسی عربی اور مذہبی تعلیم اپنے اتعلیق علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی نواب کو انیس سو تیرہ میں اعلیٰ تعلیم اور امور ریاست کی تربیت کے لیے لندن بھیجا گیا جہاں انیس سو پندرہ تک تعلیم حاصل کی انیس سو پندرہ سے انیس سو اکیس تک نواب نے اچیسن کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی نواب کو انیس سو اکیس میں ہائی نس آف ویلز کے ایڈی کانگ مقرر ہوئے نواب صادق محمد خان پنجم کی تقریباً بیس سال کی عمر میں تاج پوشی کی گئی تاج پوشی کی تقریب چوبیس مارچ انیس سو چوبیس کو نور محل باہولپور میں منقد کی گئی اس تقریب میں لارڈ ریڈنگ وائس رہند نے نواب صادق محمد خان پنجم کی رسم تاج پوشی ادا کی اور مکمل اختیارات کی حکمرانی نواب کو تقویز کیے گئے نواب صادق محمد خان پنجم فریضہ کی اداگی کے لئے انیس سو پینٹس میں تشریف لے گئے اس میں آپ نے اپنے خرچ پر ایک سو افراد کو بھی ساتھ لے گئے یہ سفر بروز جمیرات چوبیس سنوری انیس سو پینٹس کو کراچی کی بندرگاستے شروع ہوا اس کا اختتام بروز اتوار پانچ اپریل انیس سو پینٹس نواب صادق محمد خان پنجم فریضہ حج کے لئے انیس سو پینٹس میں سعودی عرب تشریف لے گیا آپ کا یہ سفر کراچی کی بندرگاستے چوبیس سنوری انیس سو پینٹس کو شروع ہوا اور تین فروی کو جدہ بندرگاہ پر اختتام ہوا اس سفر کے ساتھ مولوی غلام محمد شیخ اور جامعہ بحول پر بھی تشریف فرما تھے نمازیں اور نماز جمعہ کی بھی امامت ادا کی گئی نواب صاحب نے جہاز کے تمام عملہ میں انعامات تقسیم کی نواب صادق محمد خان پنجم دس فروی انیس سو پینٹس کو آبیار حسالی سے مدینہ منورہ کے لئے رمانہ ہوئے نواب نے یارہ فروی انیس سو پینٹس سے یکم مارچ انیس سو چونتیس تک مدینہ طعیبہ میں قیام فرمایا ان دنوں نواب نے یارہ فروی انیس سو پینٹس کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تیرہ فروی انیس سو پینٹس کو نواب امیر مدینہ کی زیافت کے لئے تشریف لے گیا اور 18 فروی انیس سو پینٹس کو نواب نے امیر مدینہ کے عزاز میں زیافت کا احتمام کیا نواب نے 20 فروی انیس سو پینٹس کو گورنجر مدینہ سے ملاقات کی 28 فروی انیس سو پینٹس کو مسجدِ قبلتین اور بیر اسمنت کی زیارت کے لئے تشریف لے گیا ناوہ صادق محمد خان پنجم نے 2 مارچ انیس سو پینٹس کو مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کیا مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہوئے پانچ مارچ 1935 کو مقا مکرمہ پہنچے پانچ مارچ 1935 کو بیت اللہ شریف کا تواب کی اور عمرہ کی سعادت حاصل کی اسی دن امیر فیصل عبدالبین عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی یارہ مارچ 1935 کو سلطان عبدالعزیز سے ملاقات کے لئے کیسر سلطانی تشریف لے گیا نواب نے بارہ مارچ 1935 کو سلطان عبدالعزیز بن سعود کے حمرہ غسل بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کی تیرہ مارچ 1935 سے پندرہ مارچ تک حج کے فرائز ادا کی تیس مارچ کو توافع ویدہ کی سعادت حاصل کی نواب صادق محمد خان پنجم تیس مارچ کو مقا مکرمہ سے جدہ کے لئے رمانہ ہوئے پچیس مارچ کو جدہ سے کراچی کے لئے رمانہ ہوئے یہ جہاد پر چار اپریل کو کراچی کے بندرگاہ پر پہنچا وہاں سے نواب سپیشل چین کے ذریعے پانچ اپریل کو ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور میں پہنچے کونت پاکستان کو قیام کے بعد خزانہ خالی ہونے پر نواب صادق محمد خان عباسی نے ابتدائی طور پر سرکاری ملازمین کے تنکھاؤں کے لئے سات کروڑ روپے اور بعد ازہ دو کروڑ روپے پھر بائیس ہزار ٹرن گندم اور مہاجرین کے لئے پانچ لاکھ روپے دیئے بہاولپور میں مہاجرین کے بادکاری کے لئے نہیں وزارت بہاولی مہاجرین بنائی گی جس کے ذریعے مہاجرین کو ریاست بہاولپور میں بائزت طریقے سے بات کیا گیا اور مقدوم الملک غلام میرا شاہ کو وزیر مہاجرین بنا دیا گیا نواب صادق محمد خان پنجم نے 1928 میں ستلج ویلی پروجیٹ کا افتتاہ کیا جس کے تحت ستلج پر تین ہیڈ بکس سلمان کی ہیڈ اسلام ہیڈ پنجنہ تعمیر کیا گیا اور پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا دیا گیا اور غیر آباد زمینوں کی عبادکاری کے لئے مختلف علاقوں سے عبادکاروں کو ریاست میں عباد ہونے کی ترقیب دی نئی مندیاں اور شہر حرون آباد فوٹ آباس حاصل پر چشتیاں یا زمان لیاقت پر صادق آباد بسائے گیا 1912 میں بہاولپور میں ایک چڑیہ گھر عوام کی سیر کے لئے تب بنوائے گیا اور جنگ سٹیڈیم بھی بنوائے گیا جس میں پہلے بار پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ کھیلا گیا نواب صادق محمد خان پنجم کی وفات 24 مئی 1966 کو لندن میں ہوئی نواب کا جستخاہ کی لندن سے کرچل آئے گیا ادھر سے لہور اور لہور سے بہاولپور سٹیشن پر پہنچایا گیا ریلوے سٹیشن سے میجد کو چار گھوڑوں کی بگی میں صادق گڑ پیلس لائے گیا ریلوے سٹیشن سے پیلس تک تین میل کا فاصلہ ہے لیکن امام کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے یہ فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہوا نواب کی نماز جنازہ پرلٹر میدان میں قاضی عظیم الدین کی امامت میں ادا کی گئی قید عظم محمد علی جنہ کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا جنازہ تھا جس میں آٹھ لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد میجد کو پاکستان آرمی کی توپ گاڑی اور پورے فوجی ازاز کے ساتھ قلعہ درابط لے جائے گیا جہاں نوابوں کے شاہی قبرسان میں تدفین کی گئی نواب کی میجد کو پاک آرمی کی طرف سے ایکیس توپوں کی سلامی دی گئی نواب صادق محمد خان پنجم کی اولاد دس صاحبزادے اور دس صاحبزادیوں پر مشتمل ہے ان کے بیٹوں کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں بیٹے صاحبزادہ محمد عباس خان صاحبزادہ محمد حارون رشید صاحبزادہ معمون رشید صاحبزادہ محمد مبارک علی صاحبزادہ محمد عبداللہ خان صاحبزادہ محمد صادق رشید صاحبزادہ محمد دعود خان صاحبزادہ محمد امین رشید صاحبزادہ محمد قاسم خان صاحبزادہ سید رشید اور بیٹیاں صاحبزادی صدیقہ بیگم صاحبزادی سوخیہ بیگم صاحبزادی رکیہ بیگم صاحبزادی عائشہ بیگم صاحبزادی خدیجہ بیگم صاحبزادی زہرہ بیگم صاحبزادی رفیقہ بیگم صاحبزادی شفیقہ بیگم صاحبزادی خالقہ بیگم صاحبزادی عتیقہ بیگم ایک تاریخی دستاویزات کے مطابق ریاست بہاورپور کے علمی اور عدبی رسالے مہنامہ العزیز کے اپریل انیس سو چالیس کے شمارے میں اس وقت زیرت امیر شدیہ گھر کا ایک تاروخ اور اشتہار شدیہ گھر کی تعمیر اور بہاورپور کی دیگر تاریخی مارات چوک فارا سینٹر لائبریری ہائی کورٹ امارت وغیرہ کی طرح مولوی نور محمد فروکی مرہوم ڈی ایس پی کی زیر نگرانی مکمل ہوا اس کی تعمیر میں نواب سر صادق محمد خان عباسی کے ذاتی دلچسپی شاملتی اس مقصد کے لئے کراچی لہور اور جیپور کے چوکیہ گھر کے دورے کیے گیا ہے چوکیہ گھر کے تکمیل کے آخری مراحل تھا کہ آپ کو مرہوم ساز جون انیس سو چالیس کو پیارے ہو گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فروائے ان کے لئے پاکستان کے لئے قابل قدر خدمات ہیں ناظرین دن میں تاریخ کے والے سے معلومات جاننے کے لئے میرے چینل کو ضرور جان کیجئے گا اللہ تعالی آپ کو حمی و ناصر ہو اللہ حافظ میرے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا خدا حافظ